لیٹر آف دا پوزیشن سر سر ابھی تک لگتا ہے سر آوس والے کان پہ کان جی سر تینکیو مسٹر چیئرمین مسٹر چیئرمین ابھی کوسچن آر کے دوران ایکسپورٹس اور امپورٹس کا کافی ذکر ہوا اور خصوصاً امپورٹس کا تو بے انتہا ذکر ہوا اور یہ بتایا گیا کہ جو نون ایسنشل امپورٹڈ چیزیں ہیں وہ ایک بڑی تباہی کی ذمہ دار ہیں تو میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اس وقت ملک میں سب سے بڑی نون ایسنشل امپورٹڈ چیز امپورٹڈ حکومت خود ہے جو سب سے بڑی تباہی کی ذمہ دار ہے یہ امپورٹڈ حکومت اگر اگر اس سے جان چھٹ جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیشت کے ہمارے باقی مسائل آسانی سے ادا ہو جائیں اور اور اسی امپورٹڈ حکومت کے خلاف اور محشت کی اصل بیماری کو سمجھتے ہوئے عمران خان کی کال پر پوری قوم آزادی مارچ میں سڑکوں پر نکلے جنابے چیئرمن پوری قوم خیبر سے لے کر کراچی تک طریقہ انصاف کے کارکن نہیں پاکستان کے پاکستانی باشندے نکلے اور اس کے مقابلے میں یہ جو یہ جو طریقہ کار آپ نے دیکھا ان کا جو تجربہ ہے انہوں نے اپنے تجربے کو بھرپور استعمال کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ان کا تجربہ کیا ہے ان کا تجربہ ہے موڈل ٹاؤن موڈل ٹاؤن میں جو انہوں نے تجربے کیے تھے انہوں نے کوشش کی کہ ان تجربوں کو بھروے کار لائیں لیٹر آف دا پوزیشن جب کڑے ہیں پلیز نہ بولیں اس طرح لیٹر آف دا آوس جب کڑے ہیں کچھ احترام رکھیں اس آوس کا پلیز میری گزارش ہے آپ لوگوں سے جی موڈل ٹاؤن کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے پورے پاکستان کو پورے پاکستان کو انہوں نے موڈل ٹاؤن بنانے کی کوشش کی موڈل ٹاؤن بنایا پورا پاکستان کنٹینروں کا قبرستان نظر آ رہا تھا اس دن ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک چھے چھے فرلانگ کے اوپر صرف اور صرف کنٹینر جنابے چیئرمن یہ کنٹینر ذہنیت کو آزادی کے جذبے کو نظریے کو یہ نہیں روک سکتے اور اس قوم نے بتایا کہ کسی قسم کی رکاوٹ جذبے کو جنون کو اور نظریے کو نہیں روک سکتی جنابے چیئرمن آپ نے دیکھا پوری قوم نے انہوں نے ائر وائی کو انہوں نے آف چینل کیا جو دوسرے چینل سے بول باقی جس نے بھی چینل اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا پھر بھی پاکستان کے تمام میڈیا کو کہ تمام تر پبندیوں کے باوجود پاکستان کے میڈیا نے اپنی بھرپور کوشش کی کہ ان کا اصلی چہرہ اس دن دنیا کو نظر آئے اور اس دن کیا نظر آیا اس دن کیا نظر آیا سر کہ ان کے گلو بٹوں نے ان کے گلو بٹوں نے تنہا نہیں پولیس کی معیت میں پولیس کے ساتھ مل کر جس طریقے سے گاڑیوں سے لے کر لوگوں تک گاڑیاں تبا کی لوگوں کو نکال کر تشدد کیا شہادتیں ہوئیں لوگ یہاں پر انجر ہوئے اور اور انہوں نے فستائیت کا انہوں نے فستائیت کا وہ بازار گرم کیا کہ پاکستان کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی انہوں نے پارلیمنٹیرینز تک کو نہیں بخشا یہ ہمارے ساتھ ہمارے اجاز چوزری سب بیٹھے ہیں پوچھیں ان سے کہ ان کے ساتھ اور آپ ضرور ان کو آج فلور دیں یہ خود بتائیں کہ یہ اپنی داستان کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جناب اس ہاؤس میں کی ایک خوش قسمتی ہے کہ ایک بڑی شخصیت علامہ اقبال کے پوتے وہ اس ہاؤس کے ممبر ہیں پوچھیں پوچھیں ان کے ہاؤس میں ان کے گھر میں علامہ اقبال کی بہو سے پوچھیں کہ چادر اور چار دیواری کے تقدس کو کس طرح پامال کیا گیا اور کل میشنر اسمبلی میں اسی جگہ پر کھڑے ہو کر پرائیم مینسٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہ کوئی چادر چار دیواری کی خلاف وردی ہوئی نہ کوئی گرفتاری ہوئی نہ ہی کسی کے گھر گئے یہ اسی جگہ پر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جہاں پر کسی وقت ایک اور صاحب نے کھڑے ہو کر کہا تھا حضور یہ ہیں وہ ذرائع جن سے یہ سارے معاملات ہوئے تو یہ جو جھوٹ کی تاریخ ہے اتنا جھوٹ مت بولیں کہ جھوٹ کے بھی کام پہ ٹانگ جائیں مت بولیں اتنا جھوٹ کہ اب جھوٹ بھی کی بھی کام پہ ٹانگنا شروع ہو گئی ہے جنابے چیئرمن لاہور سے لے کر اسلام آباد تک اسی طرح جو اٹک کا پل ہے اس سے آن ورڈ آپ نے امیجز دیکھے ہوں گے آپ نے امیجز دیکھے ہوں گے ہمارے میمبر پارلیمنٹ سابق وفاقی وزیر حماد عذر کے آپ امیجز دیکھیں آپ عمر یوک کے امیجز دیکھیں یہاں پر اسلام آباد کے اندر سر یہاں پر لاتھی سے شروع ہوتے ہیں یہاں پر ربر کی گوڑیاں جلائی جاتی ہیں اور ٹیئر گیس کے نام پر زہریلی گیس چلائی جاتی ہے اس زہریلی گیس کا شکار پورے پورے اسلام آباد کے مکین ہوئے ہیں پورے اسلام آباد کے مکین اس کا شکار ہوئے ہیں اس کے بعد بے بنیاد مقدمات قائم کیا گئے جنابے چیئرمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کی پولیس گردی ہے یہ جو آپ نے پاکستان کو پولیس سٹیٹ بنا رہے ہیں یہ جو آپ فستائیت کی ایک نئی مثال قائم کر رہے ہیں پاکستان کے عوام اس کو یکسر مسترد کرتے ہیں اور ہمیں پتا ہے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے وہ آپ اس لیے کر رہے ہیں کہ اس امپورٹیڈ حکومت کے پاس سوائے رام کہانی کے سوائے رام کہانی کے اور پاکستان کی عوام کے لیے کوئی مدعوہ نہیں ہے کیوں کیوں پاکستان کے عوام کٹے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کے مفادات کا تحفظ کوئی امپورٹیڈ حکومت نہیں کر سکتی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ امپورٹیڈ حکومت کر کر رہی ہے یہ سب سے پہلے اپنے آقاؤں کے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے اس کے بعد یہ اپنے مفادات کا تحفظ کر رہی ہے اور عوام کے لیے عوام کے لیے تحفہ ہے پیٹرول بم کا جنابے چیئرمن یہاں پر آپ نے معیشت کے مطلق بڑی بڑی باتیں سنی یہاں پر ہم معیشت کا سوال کن سے کر رہے ہیں جنہوں نے ملک کو اس حال پہ پہنچا ہے معاشی حوالے سے وہ جواب دیں گے یعنی کہ یعنی کہ یعنی کہ تیس تیس سال سر تیس تیس سال حکومت کرنے کے بعد بربادی کی نئی دستانے رقم کرنے کے بعد اب وہ دوبارہ ڈاکٹر بن رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹھیک کریں گے میر کیا سادہ ہیں میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لوٹے سے اسی اتار کے لوٹا ویسے سر ویسے سلپ آف ٹنگ ہوا ہے لیکن اللہ کی شان ہے اسی اتار کے لڑکے سے دعا لیتے ہیں تو یہ کیسے کریں گا جناب جناب چیئرمن آرڈر پلیز جناب چیئرمن یہ معیشت کے شیئر غلط پڑھائے جی لیکن کوئی بات نہیں اب آگے چلیں جلدی کریں سر وہ سچ مو سے نکل جاتا ہے نا سر سر میں میں نے میں نے لوٹے کی معذرت کرنا یہ پلیز جمعہ کا دن ہے جلدی جی جناب چیئرمن جناب چیئرمن ویسے لوٹے رکھنا غیر پارلیمانی نہیں ہے لوٹے بولنا غیر پارلیمانی ہے کمال ہے ویسے یہ بھی عجیب انصاف ہے آپ لوٹے رکھیں وہ غیر پارلیمانی نہیں ہے اگر لوٹا مو سے نکل جائے تو وہ غیر پارلیمانی ہے سر چور کی داڑی میں تنکہ بھی ایک محورہ ہے میں آج محوروں کا دن چل رہا ہے تو میں بتا جیتا ہوں کہ چور کی داڑی میں تنکہ بھی ایک محورہ ہے یہاں سے ایک محورہ بول کے گئے تھے جنابے جیرمین یہاں پر ابھی آپ نے ایک معیشت کی داستان سنی کسٹین آرز میں یہ معیشت کے تیس مار خان پہلا کام یہ کیا کہ تیس روپے پٹرول مہنگا کر دیا ان تیس مار خان نے پہلا کام کے تیس روپے پٹرول مہنگا کر دیا جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا اضافہ نہیں ہوا جنابے جیرمین کہتے ہیں کہتے ہیں عالمی منڈی میں یہ شوق ترین صاحب بتائیں گے کہ کس طریقے سے انہوں نے حمد کی سبسٹی دی تاکہ آئی ایم ایف کے ساتھ بھی معاملات چلتے رہے اور پاکستان کے عوام پر بھی بوجھنا پڑے اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس وقت ایک بڑا فیصلہ لیا انہیں نے کہا کہ جو ہماری توانائی کی ضروریات ہیں اس کے لیے میرے نزدیک میری قوم کا مفاد سب سے مقدم ہے لہذا انہوں نے روس کے ساتھ بات شروع کی وہ روس تشریف لے کر گئے توانائی کے اوپر بات ہوئی اور یہ بات ہی تاکہ بڑھ رہی تھی تاکہ روس سے ہم تیس فیصد تیس مار خان کو میں کر بتا رہا ہوں تیس فیصد سستی تیس فیصد سستی ہم پٹرول اور گیس وہاں سے لینے جا رہے تھے اور اس جرم کی سزا کیا ملی اس جرم کے سزا یہ ملی کہ ان کے ساتھ مل کر عمران خان کی قومت کو رخصت کے کیونکہ انہوں نے نہ کی absolutely not کہا پہلا پہلا مفاد پاکستان کے عوام کا اس کے بعد کسی اور کا مفاد ہو سکتا ہے اور جناب جنابے چیرمین آپ دیکھیں آپ دیکھیں جنابے چیرمین آپ دیکھیں کہ بھارت بہرامن تھنگی صاحب پلیز جنابے چیرمین آپ دیکھیں کہ بھارت بھارت نے روس کے ساتھ وہ مائدہ کر لیا آج جب پاکستان میں تیس روپے فی لٹر پٹرول مہنگا ہوا تو بھارت میں مہنگا نہیں بھارت میں پٹرول سستا ہو رہا ہے کیونکہ ان کے ہاں کوئی imported حکومت نہیں ہے ان کے انہوں نے اپنے عوام کے لیے اسی روس کے ساتھ سودا کیا جس کے ساتھ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان سودا کرنا جا رہے تھے جنابے چیرمین جنابے چیرمین میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ سے دو درخواستیں ہیں سر ایک اس ہاؤس کے میمران کے ساتھ بھی یہاں پر مہنگ کے ساتھ زیادتی ہوئی جن کے ساتھ ظلم ہوا ان کو آپ ضرور موقع دیں اور دوسرا دوسری سر گزارش یہ ہے دوسری گزارش یہ ہے کہ آج میشے کی بات ہو رہی ہے ایک کالنگ اٹنشن بھی سر اس پر ہے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ اس کو پہلے لے لیں اس کو اگر آپ پہلے لے لیں تو آپ کی مربانی ہوگی تاکہ کنٹینیوٹی میں سر بات ہو جائے یہ میری ایک سر لے لوں گا لے لوں گا لے لوں گا تاکہ سر ساری چیز سامنے آ جائے ان کو بھی جواب جائے پہلے میں بزنے دے تو ریپورٹیں نہیں لیں گے کوئی بات نہیں جی لیکن پہلے سر وہ کالنگ اٹنشن لے لیں جی لے لیں گے وہ منسٹر صاحبہ بیٹھئے جی آنڈر بل لیٹر آف دہ آوس پلیز لیٹر آف دہ آوس پلیز بہت مہربانی میں